پولٹیکل، انٹرٹینمنٹ، سپورٹس اور ہر طرح کی نیوز کے لیے فیس نیوز چینل سبسکرائب کریں اور انسٹنٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں آج کل کورونا بیماری کی دوسری لہر چل رہی ہے اور روز ہی بہت سارے کیس سامنے آ رہے ہیں بھارت میں روز چار لاکھ کے قریب نئے معاملے سامنے آتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کی موت واقع ہو رہی ہے حالانکہ موت کا وقت تو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہوا ہے اللہ تعالی سے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور حالات کے مطابق بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لہر ابھی اور تیزی اختیار کرے گی اور اس میں اور بھی زیادہ تباہی آ سکتی ہے اسی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ ان حالات میں بہت زیادہ احتیاط کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں چونکہ رمضان شریف میں ہم سب لوگوں نے عبادت کی لیکن گھروں میں رہ کر عبادت کی اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ ڈاؤن تھا اور عید کی نماز بھی سب نے گھروں میں ہی ادا کی تھی لہذا میں اپیل کرتا ہوں کہ ان حالات میں چونکہ عذر موجود ہے اور بیماری کا ڈر موجود ہے انفیکشن بہت زیادہ ہے لہذا میں سب لوگوں سے اپیل کروں گا کہ عید والے دن بھی مجیدوں کی طرف نہ آئیں بلکہ گھروں میں ہی عبادت کریں ہماری شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے جو لوگ مجید میں عید کی نماز ادار نہ کر سکیں وہ عید کے دن صبح کے وقت چار رکعات نماز نفل پڑھیں پھر تکبیر پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور اللہ تعالی سے دعا کریں صدقہ فطر ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں خاص کر جو لوگ کرونا بیماری میں مبتلا ہیں غریب ہیں پریشان ہیں دل کھول کر زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اسلامی شریعت میں ہر چیز کی اجازت ہے لہذا میں پھر یہی اپیل کروں گا کہ احتیاط سے کام لیں اس بیماری کے لیے کوئی بھی خطرہ مول نہ لیں اور گھروں میں ہی رہ کر عبادت کریں موسیقی